اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ڈی ای جی بی ٹی وی پریشیس ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست ایم ڈی حسین آج ہمارے ساتھ موجود تھے زلنگیر پیپل ایس پارٹی کے ڈپٹی جنرل سیکیٹری گلام حسن شاہد اس سے حالیہ جو اندخابات ہو گئی اس حالے سے پوچھیں گے سر سلام علیکم سر سب سے پہل تو آپ اس پرورام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پہلی سوال ہماری یہ ہے کہ جو حالیہ اندخابات گلگت بلدستان کے اندر ہوئے اس سے پیپل ایس پارٹی کی سر تک متمین ہے پاکستان پیپل ایس پارٹی گلگت بلدستان جو ہے حالیہ اندخابات میں ٹاپ پوزیشن پہ تھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ انتخابات ٹوٹلی مطلب چرائے گئے اور پاکستان پیپل ایس پارٹی کا منڈیٹ پیشہ بو خون مارا گیا تو حالیہ اندخابات میں سو پرسنٹ ہمیں تحفظات ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپل ایس پارٹی کے منڈیٹ کو چرائے گیا ہے تو کن کن حلکوں سے پیپل ایس پارٹی کے منڈیٹ کو چرائے گیا ہے کوئی اگزامبل کوئی مثالیں حلقہ نمبر دو میں آپ لوگ بخوبی اس سے آگاہ ہیں دن کو پاکستان پیپل ایس پارٹی کے امیدوار جو ہیں جمیل احمد صاحب باری اکثریت سے جیت رہے تھے تو رات کی تاریکی میں ووٹو کی چوری کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے صبح تک اس منڈیٹ کو چرائے ہمارے پیپل ایس پارٹی کے امیدوار کو دو ووٹو سے ہرائے گیا یہ سب سے بڑی بدترین دھاندلی آپ کہہ لیں آپ نے کہا کہ ہلکہ دو کے اندر جو پیپل ریگنگ ہو گئی ہے دھاندلی ہو گئی ہے اس سوالے سے آپ حکومت سے کیا ڈیمان کر رہے ہیں حکومت سے تو ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے انشاءاللہ پیپل ایس پارٹی کی قیادت جو ہے آگے دیکھے گی سوچ بچار کرے گی ہاں اس صورت میں ہم اس الیکشن کو مانیں گے جب گلت بلستان کا جو موجودہ وزیرالہ بنا ہوا ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے ایک آزاد و شفاف مطلب انکواری رکھتے ہیں تو اس میں جو فیصلہ آئے گا ہلکہ دو کے حوالے سے وہ ہم ماننے کو تیار ہیں ایسے کہ آپ کو امجد ایڈوکیٹ نے کہا تھا کہ جہاں پہ جو حکومت ہوگی وہ ہماری مرضی کی حکومت بنے گی تو جو وزیرالہ جو خالد خورشی تھے کیا اس کے لئے پیپل ایس پارٹی نے سپورٹ کیا کیا فاروٹ بلاگ یا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کہیں تو بیک دور جو دیگر کنڈیٹ تھے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امجد ایڈوکیٹ کی سپورٹ سے خالد خورشی جو ہے وزیرالہ گلگت بلدستان بن چکے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر سپورٹ اس وقت ہوگی جب گلگت بلدستان کے حوالے سے وہ اچھے اقدامات اٹھائیں گے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ سیریس لیں گے اور جب پی ٹی آئی بن کے وزیرالہ پی ٹی آئی بن کے کام کریں گے اور گلگت بلدستان کا وزیرالہ بن کے کام نہیں کریں گے تو اس وقت ہم انشاءاللہ مضبوط اپوزیشن کے ذریعے اس کو کام کرنے نہیں دیں گے جب تک گلگت بلدستان کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہمارے زمینوں کے حوالے سے ہمارے حق حاکمیت حق ملکیت اور حق روزگار کے حوالے سے کام کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ دیں گے اس کے علاوہ کسی چیز پر ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے الیکشن کمیشن آف گلگت بلدستان ہے وہ تو ایک آزاد انڈیپنڈن ادارہ ہے ان کا کہنا ہے کہ پیپلس پارٹی جو ہے جیت نہیں سکی الیکشن شفاف ہوئے ہیں اس حوالے سے اس کو کوئی جواب دیں گے آپ سب سے پہلے میں الیکشن کمیشن آف گلگت بلدستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف گلگت بلدستان نے مکمل جانبداری کا اظہار کیا ہے مکمل پی ٹی آئی کا سپورٹ کیا ہے یہ گلگت بلدستان کا الیکشن کمیشنر نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشنر ہے الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ فی اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے اس الیکشن کمیشن نے گلگت بلدستان میں دھاندلی کی تاریخ رخم کی ہوئی ہے آپ نے کہا کہ اگر یہ وزیرالہ جو گلد بلدستان ہے خالد خرشید صاحب اگر عوام کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں حق کے ملکیات حق کے روزگار کے حوالے سے تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے گلگت بلدستان کی مفاد کی جو بات ہوگی وزیرالہ گلگت بلدستان گلگت بلدستان کی مفاد میں کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں وگرنا اس کے خلاب ہم سی سب پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا رہیں گے اپوزیشن میں حلقہ چار کے اندر وہ دو سیٹ گلدستان کی تاریخ کے اندر تو وہاں سے وہ حلقہ چار کو چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ زمینی دکھابات ہوں گے تو سوشل میڈیا کے اندر خبریں چل رہی ہیں کہ وہاں سے پیولس پارڈی جمیل احمد کو ٹکٹ دے رہی ہے تو اس حوالے صاحب کیا کہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمیل احمد صاحب حلقہ دو کے جو امیدوار تھے وہ تو جیت چکے ہیں یہ داندلی کے ذریعے سے ہر آیا جیتا ہوا امیدوار کو ہم حلقہ چار میں ایک دفعہ کیسے جتوائیں وہ تو ہمارے نظروں میں جیتا ہوا کنڈیڈٹ ہے انشاءاللہ جوڈیشن کمیشن بنے گی تو اس کی سٹ پکی ہے اور حلقہ چار سے انشاءاللہ ہم کسی جیالے کو ہی آگے لائیں گے جیسے کہ آپ کو پر معلوم ہے امجد ایڈوکیٹ جو ہیں پیپلس پارڈی کے سبائی پریزیڈن ہیں اب اسین لیڈر منتقف ہو گئے ہیں تو اس سے آپ کی کتنی توقعات ہیں کتنی امیدیں وابستہ ہیں امجد ایڈوکیٹ گلگت بلدستان کا ایک بہت ہی عظیم سرمایہ ہے امجد ایڈوکیٹ سے گلگت بلدستان کے ہر جوان ہر بوڑا ہر ماہ بہن کی امیدیں وابستہ ہیں گلگت بلدستان کو ترقی دلائے گا تو امجد ایڈوکیٹ دلائے گا گلگت بلدستان کی تعمیر و ترقی میں انشاءاللہ امجد ایڈوکیٹ کا بڑا ہاتھ ہوگا جی ناظرین آپ پروگرام کے آخری سوال کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو سینئر ایڈر منتقف پارٹی گلام حسن شاد سے پوچھتے ہیں کہ آپ پیپل ایڈوکیٹ کی جو نوجوان ہیں جو ورکرز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرے پارٹی جیالوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپل ایس پارٹی نے گلگت بلدستان میں ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ کے حساب سے ووڈ لیے ہیں اور اس وقت گلگت بلدستان میں سب سے ٹاپ پہ پیپل ایس پارٹی کے امیدواروں نے ووڈ لیا ہے اور ووڈ کی شرعہ پاکستان پیپل ایس پارٹی کے پاس ہی زیادہ ہے میں اپنے کارکنوں جیالوں ورکنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرامن اپنی احتجاج کو ریکارڈ کرواتے ہوئے اپنی جو جد و جہت ہے اس کو جاری رکھے بہت بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ آپ سن رہے تھے پیپل ایس پارٹی کے سینئر رینما غلام حسن شاہ سے جو قیمتی باتیں اور اس کا کہنا تھا گلگت بلدستان کے اندر اکثرتی جو جماعت ہے ووڈ کے حساب سے وہ پیپل ایس پارٹی ہے اور اس کا ووڈ جو چورایا گیا ہے اور اس نے نوجانوں سے اپیل کی کہ اس مینڈیٹ کو جو چورایا گیا اس کو حاصل کرنے کے لئے جمہوری طریقے سے پرامن طریقے سے یوڈیشل کمیشن کا انعقاد کیا جائے اور اس کا جو ووڈ بینک چورایا گیا ہے گلگت بلدستان کے اندر اس کو واپس کیا جائے اور اس کا کہنا تھا کہ ہلکہ چار سے جمیل احمد کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہلکہ ٹو سے وین کر چکے ہیں اور جوڈیشل کمیشن بنے گی ہلکہ ٹو کی جو سیٹ ہے وہ جمیل احمد کو دوبارے ملے گی دیکھتے رہے ڈی ایجیوی ٹی وی